ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک جلدہ جلد پہنچ سکے شکریہ جب جدید اور پاکستان میں آیا تو کرنسی کی واضح کیلئے نوٹ کو دوبارہ اعلیٰ درجہ کی خصوصیات کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا دس روپے کا نوٹ مئی دوہزار چھے میں مطارف کرائے گیا اس کا رنگرین رکھا رکھا گیا ہے اس نوٹ کی بیک سائٹ پر بابل خائبر کی اکاسی کی گئی ہے جو کہ خیبر کی انٹریس پر واقع ہے اور یہ پاکستان کے شہر پشاور میں واقع ہے دس روپے کے نوٹ کی طرح بیس روپے کے نوٹ کو اسی سال کے مہینے آگست میں مطارف کرائے گیا اس کا رنگ براؤن رنگ کا ہے اس نوٹ کی بیک سائٹ پر موہنج جدوڑوں کی اکاسی کی گئی ہے جو کہ ذلہ لرکانہ میں واقع ہے پچاس روپے کا نوٹ مئی دوہزار چھے میں متعارف کرائے گیا ہے اور اس کا رنگ پرپل رنگ ہے اس نوٹ پر کے ٹو پہاہر کی اکاسی کی گئی ہے جو کہ دنیا کا دوسرا بڑا پہاہر ہے روپے کا نوٹ دوہزار چھے میں متعارف کرائے گیا ہے اور اس کا رنگ سوٹ رنگ کا ہے اور اس کی بیک سائٹ پر قائد عظم کی رہائش کی اکاسی کی گئی ہے جو کہ زیارت گروچستان میں ہے پانسو روپے کا نوٹ نومبر دوہزار چھے میں متعارف کرائے گیا ہے اس کا رنگ گہرے سبس رنگ کا ہے ایک نوٹ کی بیک سائٹ پر باشیاں مزدی جو کہ لاہور میں واقعہ ہے اس کی اکاسی کی گئی ہے نوٹوں کی طرح ہزار روپے کا نوٹ بیڈ نومبر 2006 میں متعارف کرائے گیا اور اس کا رنگ گہرے نیلے رنگ کا ہے ایک نوٹ کی بیک سائٹ پر اسلامیہ کولیج جو کہ پشاور میں واقعہ ہے اس کی اکاسی کی گئی ہے باقی نوٹوں کی طرح پانچ ہزار کا نوٹ بیڈ نومبر 2006 میں متعارف کرائے گیا اس کا رنگ مسٹرڈ رنگ کا ہے ہونٹ کی بیک سائٹ پر فیصل مسجد جو کہ اسلام آباد میں واقعہ ہے اس کی اکاسی کی گئی ہے